بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ڈسکس کروں گا فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آتھارٹی میں جو جابس آئی ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے جس کا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ میں آپ کو فل کر کے دکھا دوں گا اس میں کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور چالان فارم جو ہے اس کا وہ کیسے پرنٹ نکلے گا کہاں سے ملے گا آپ کو اور کہاں پہ جمع کرانا ہے کتنے پیسے ہیں اور آپ کی کوالیفیکشن کیا چاہیے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پوسٹ وائز اور آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوں گی انشاءاللہ اس ویڈیوز میں کبر ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم تھوڑا ان پوسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر میں آپ کو آن لائن اپلیکیشن جو فارم ہے اس کا وہ بھرنا سکھا دوں گا اور اس کا چالان فارم ہے اور جو اس کی پرپیریشن ہے جو اس کو تیاری ہے اس کے لیے بھی ہمارے چینل پہ آپ کو مٹیریل مل جائے گا میں اس کی بھی لنک دے دوں گا آپ کو جنرل پوسٹوں کے لیے جگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو پوسٹ ہے ہارٹی کلچر سپروائزر ایک پوسٹ ہے میرٹ کی پینتیس سال تک عمر کے لیے جس بھی بندے کی سب سے زیادہ نمبر آئیں گے اس کو یہ سیٹ دی جائے گی یہ پروونشل کوٹا نہیں ہے اس میں کہ سندھ کا یا پنجاب کا یا کے پی کے بندہ ہوگا اس میں کسی بھی پروونس سے بندہ ہوگا وہ اس میں اپلائے کرتے ہیں جو بھی لوگ جس میں سب سے اوپر ہوگا جس کی سب سے اوپر میرٹ ہوگی اس کو دی جائے گی اور یہ وہی ہوگی 18 سے 35 سال تک اور اس کے لیے آپ کی جو کالیفیکیشن ہے وہ ڈپلوما ہو جن لوگوں کے پاس یہ ڈگری ہے بی اے سی ڈگری کلچر تو وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایک پوسٹ ہے وہ بھی میرٹ کی ہے 35 سال تک جو عمر ہے ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ الگ سے ہے وہ میں نیچے میں آپ کو بتا دوں گا اسی ویڈیو میں اس کے لیے ڈرون کیمرہ کے لیے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونے چاہیے وہ ہو گئے آپ کی بی اے ہو بی بی اے سی اے بی کام ہے جو بھی ہے اس کے لیے ایکسپیرینس ہو آپ کو فلائٹ پلاننگ سوفٹ ویئر اینڈ یو اے وی ایکیوپمنٹ ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی ان ڈیپتھ نالیج آف سروینگ اینڈ فوٹو گریمٹری کونسپس ایکسپیرینس ان ایمیج پروسیسنگ ویل کنویسنٹ جن لوگوں کو ان چیزوں کی ایکسپیٹیز ہے ان کو ترجیح دی جائے گی اس پوسٹ کے لیے اس کے بعد ہے انسپیکٹر ریوینیو چار پوسٹ ہیں دو پنجاب کی ہیں اور دو اوپن میرٹ ہیں 35 سال تک عمر ہے وہی سیکنڈ کلاس گریجویشن ہو کسی بھی ریکنگائز یونیسٹی سے مطلب بی اے بی کام بی اے سی جو بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں الیجیبل ہیں انسپیکٹر ریوینیو کے لیے بیلڈنگ انسپیکٹر کے لیے تین پوسٹ ہیں ایک میرٹ کی اور دو پنجاب کی 35 سال تک ہے صرف ڈپلو ماجن لوگوں کی سیویل میں ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ آٹھ پوسٹ ہیں دو پنجاب کی تین میرٹ کی ایک سندھ کی ایک کے پی کے کی اور ایک بلکستان کی اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ تیس سال تک ہے جس لوگوں کی ایج تیس سال تک ہے وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسٹینو ٹائپسٹ ہیں سولہ پوسٹ ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں اس میں دو میرٹ کی ہیں پاکستان نو پنجاب کی ہیں ایک میناٹی کی ہے دو سندھ کی ہیں ایک کے پی کے کی اور ایک بلکستان ایک گلگت بلکستان کی تیس سال تک ایج ہے ایج ریلیکٹیشن اس کے علاوہ ہے تو جن لوگوں کیوں پاس سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہے جن لوگ پاس بی اے بی اے سی بی کوم جو بھی ہے اور ان کے پاس شارٹ ہینڈ کا سیٹیفیکیٹ ہے اسی ورڈ پر منٹ شارٹ ہینڈ چالیس ورڈ پر منٹ جو ہیں وہ ٹائپنگ ہیں جن لوگوں کے پاس تو وہ اس میں ایلیجیبل ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر الیکٹریکل، میکنیکل، سیویل، ٹیکنیشن ہیں چار پوسٹ ہیں میریٹ کی یہ دپارمنٹ لکھے ہوئے ہیں ایک الیکٹریکل کی ہے ایک میکنیکل کی ہے ایک سیویل کی ہے اور ایک ٹیکنیشن کی ہے ایف ایسی پیری ایجنیرنگ یا ڈپلومہ ہو جن لوگوں کے پاس الیکٹرونکس، میکنیکل، سیویل کسی بھی ریکنائز یونیورسٹی سے تو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سب انجنیر ہیں سیویل این ای ای ایم بی پی ایس فورٹین گیارہ پوسٹ ہیں پنجاب کی پانچ ہے میریٹ کی ایک ہے دو سندھ کی ہے ایک کے پی کے ایک بلوچستان اور ایک گرگل بلتستان تیس سال تک عمر تھرٹی ایرز تک جو لوگ ہیں وہ اس میں لیجیبل ہیں ڈپلوما ہو سیویل میں الیکٹریکل، میکنیکل انجنیرنگ میں کسی بھی انسٹیٹوٹ سے کسی بھی کالیج سے تو وہ لوگ اس میں الیجیبل ہیں سپروائزر، مینٹیننس ہے بی ایس فورٹین دو پوسٹ ہیں دونوں میریٹ کی ہیں تیس سالوں کا عمر ہے اور سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہے کمپیوٹر نالیج میں نالیج ہونی چاہیے کمپیوٹر کی ڈیٹا انٹری آپریٹر بی ایس فورٹین سترہ پوسٹ ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں نو پوسٹ ہیں پنجاب کے لیے ان میں ایک وومن کے لیے دو میریٹ کی ہیں دو سندھ کی ہیں ایک کے پی کے اور دو بلدستان ایک گلگت بلدستان تو اس کے لیے چاہیے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری مینیموم سپیڈ جو ہے آپ کے پاس دس ہزار کی ڈپریشن پر آر فور ڈیٹا انٹری ویریفیکیشن تو جن لوگوں کے پاس ٹائپنگ کی سپیڈ ہے اگر اس کو میر کیا جائے کی کے ڈی پی میں کی ڈپریشن پر آر تو وہ دس ہزار ہونی چاہیے اور آپ کے پاس سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہے کم از کم سیکنڈ کلاس ہونی چاہیے اس کے بعد ہے یو ڈی سی بی ایس ایلیون کی پوسٹ تئیس پوسٹ ہیں اس کے لیے دس پنجاب کی چھے میریٹ کی چار سند دو بلجستان اور دو جی بی اور ایک فاتح کی تیس سال تک ایج کیلئے صرف انٹرمیڈیئٹ مانگا ہے جن لوگوں کے پاس کالیفیکیشن انٹرمیڈیئٹ ہے وہ لوگ اس میں الیجیبل ہیں اور اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جونیر ڈرافٹس میں نے بی ایس ایلیون کی دو پوسٹیں میرٹ کی تیس سال تک میٹرک ہو اور آپ کے پاس ایک سال کا ڈرافٹس میں کا ڈپلوما ہونا چاہیے کسی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے سینئر سرویئر کی بی ایس ایلیون کی ایک پوسٹ ہے میرٹ کی انٹرمیڈیئٹ ویڈ ڈپلوما سرویئنگ میں ہونا چاہیے اس کے بعد سرویئر ہے بی ایس نائن سات پوسٹ ہیں میرٹ کی میٹرک ویڈ ڈپلوما ان سرویئنگ ال ڈی سی کی ففٹی تھری پوسٹ ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں شبیس پنجاب کی ہیں ایک وومن ایک مائنورٹی کے لیے پانچ میرٹ کی ایک ڈسیبل کوٹا ہے دس سندھ کے لیے چھے کے پی کے لیے اور پانچ بلکستان ایک گلگل بلکستان کے لیے تو اس کی بھی ایج لیمیٹ تیس سال تک ہے میٹرک سیکنڈ کلاس جن لوگ کے پاس تیس ورڈ پر مائنورٹ ٹائپنگ ہے اور میٹرک ہے اس میں کچھ رولز لکھے ہوئے ہیں جو آپ کی بھرتی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا نمبر لکھا ہوئے آپ کو دیکھنے کی گھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں وہ اپنے چینل دیپارٹمنٹ کا ثرو اپلائی کریں گے جنرل لیجی ریلکسیشن جو پانچ سال ہے وہ جنرل ریلکسیشن ہے جنرل ریلکسیشن جنرل ریلکسیشن جنرل ریلکسیشن جنرل ریلکسیشن جسے سندھ والوں کے لیے گلگت بلدستان کے بلدستان کے لیے تین سال کا ریلکسیشن ہے تو وہ اس سے ایکسٹرا ہوگی جیسے تیس سال ہے تو تین تیس سال تک لوگ جو ہیں وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے جو آپ کو ٹی ای ڈی امین خرچہ جو ہے وہ ٹیسٹ پی آنے کے لیے نہیں دیا جائے گا اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپلائی کریں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم میں آپ دکھا دوں گا اور آپ چالان فارم سو روپے کا اسکری بینک میں وہ بھی چالان بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو وہ کرنا دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ اپنے جمع کرانا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے اس کو آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے چالان جمع کرانا ہے ٹھیک ہے اس کی چالان کی بھی لنک دے دوں گا آپ کو آن لائن اپلیکیشن فارم کی لنک دے دوں گا میں آپ کو کالیفکیشن انکلویڈ ڈگری ڈیلیون فیل ڈسیم ڈسیم جو ہے جو آپ کی ڈگری ہے وہ اشی سی سے ریکنائز یونیورسٹی سے اشی ہوئی ہو یہ آپ نے یاد رکھ ہے تو یہ پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹی ہیں وہ اشی سی اس کے علاوہ بھی کچھ پوسٹ ہیں جیسے سیکیورٹی سپروائزر بی سیون کی آٹھ پوسٹ ہیں دو میریٹ چار پنجاب ایک کس نے دیکھ کے پی کی تیس سال تک عمر ہے میٹرک سیکنڈ کلاس جن لوگ پاس میٹرک ہے وہ سیکیورٹی سپروائزر بن سکتے ہیں درائیور تین پوسٹ ہیں میریٹ کی میڈل مینا پڑھے لکھے ہو آپ کے آٹھ کلاس کی ہو اور آپ کے پاس ڈپلوم ہونے چاہیے ٹیویویل اپریٹر کا بھی وہ ہی ہے پانچ پوسٹ ہیں اس کے لیے پلمبر کے لیے ایک پوسٹ ہے اس کے لیے بھی میڈل پڑھے ہو مینا آپ آٹھ پاس ہو پوسٹ ہیں میرٹ کی ہیں مینا آل آل آور پاکستان جیساں سے بھی لوگ آئیں گے میرٹ پر یہ دی جائیں گی تیس سال تک ہے ہلپر دو پوسٹ ہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے بس مالی ہیں تین پوسٹ ہیں تیس سال تک عمر پڑھا لکھا ہونا چاہیے پانچ رولز ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں سیمی لیکن اس میں ایک چیز ایڈیشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اپلائے کیا تھا تیس پانچ دو ہزار بیس کو وہ کینسل ہو گئی ہیں ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اپلائے کریں فریش اپلائے کریں اس بارے اپلائے ہیں تو اس کا جو آن لائن فارم ہے تو آپ فج جو فیڈل گورنٹ ہوسنگ آثورٹی ہے اس کی ویب سائٹ میں جا کے آپ کیریئر میں جا کے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جیسے آپ اس میں آ جائیں گے تو یہاں پہ کیریئر میں پہلی پہلی یہ پوسٹین لکھی ہوئی ہیں پانچ کو چالان فارم یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ یا میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جان لوڈ کرنے گے یہ اس کانٹیک نمبر موبائل نمبر لکھنا ہے اپنا cnac نمبر لکھیں گے اوریجنل اس کے بعد کس پوسٹ کے لئے آپ اپلے کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اسسسٹن کے لئے کر رہے ہیں سینئر سرویر کے لئے کر رہے ہیں آپ سپروائزر کے لئے کر رہے ہیں آپ نائب قاسد کے لئے کر رہے ہیں مالی کے لئے کر رہے ہیں جو بھی پوسٹ کے لئے پپلائے کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے پوسٹ کا نیم اور بھی اس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سگنیچر کرنی کے اوپر باقی اسکری بینک میں لے جائیں گے تینوں کپی ایک بھرنی ہوگی اور پھر وہ بینک کیا کریں گے ایک کپی کیا بھیجنا ہے اس میں تو آپ آن لائن اپلیکیشن فارم میں آجائیں اس کی میں لنک دے دوں گا آپ کو یہاں سے بھی لکھا ہو ہے یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن فارم ہے اس میں کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کہ اپنے پرابر فل کرنا ہے اگر اپنے سبمیٹ کر دیا بھیجنا ہے کس کے ساتھ چالان کے ساتھ بھیجنا ہے تو ایک دمی فارم بھرتا ہوں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فارم کیسے بھرا جاتا ہے ہم لکھتے ہیں جو بھی کیوریز ہوں گی انشاء اللہ کور ہو جائیں گی اپنے cna symbol لکھنا ہے without ڈیش اس کے بعد اپنے جنرل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ پوسٹ اپلائیڈ آپ کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ وہ وہاں سے سیلیکٹ کریں گے مثال کے طور پہ ہم کر رہے ہیں اس میں جس میں بہت زیادہ پوسٹ ہوں ہم ڈی سی کے لیے کر رہے ہیں ڈی سی کے لیے رکائیڈ کولیفیکشن کیا ہے یا ہم لکھا انٹر میڈی اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اگر آپ نہیں ہے تو نہیں ہے آپ اپنی ہائر ایڈی ایڈوکیشن میں لکھیں گے آپ کہاں تک پڑے ہوئے بھلے یہاں میں انٹر میڈی رکوائیڈ ہے لیکن آپ کے پاس ماسٹرز ہے تو آپ یہاں پہ ماسٹرز سیلیکٹ کر دیں گے ٹھیک اگر آپ کے پاس وہ ہی ہے انٹر میڈی تو آپ اش سی ہے تو وہ کر دیں گے اگر میٹرک ہے آپ کی میڈل تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اس کے بعد آپ نیچے جائیں گے اگر آپ کے پاس ایلیجیبل ہیں آپ پوسٹیں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ سیلیکٹ کریں گے اگر نہیں کر رہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سیلیکٹ کر دیں گے چھوڑ دو کیونکہ میں نہیں کر رہا لکھیں گے یہاں پہ تو میں نے دیٹ آف برث لکھ دی یہاں پہ آپ اپنی اوریجنل لکھیں گے میں ڈمی بنا رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ڈومی شہر سے بلکھ ہوں ہم لکھتے ہیدر آباد آپ کی نیشنل ٹھیکی آئے ہم پاکستانی ہے آپ کی کرنٹ ایڈریس مین پوسٹل ایڈریس جو بھی ہوگی وہ آپ دیں گے ٹھیک ہے آپ کی جو بھی ایڈریس ہے وہ لکھیں گے آپ آپ اپنا ٹھیک اس کے بعد اپنی ایمیل ایڈریس اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں اس کو بھلے اب چالان آپ نے چالان کب جمع کر آیا وہ ڈیٹ لکھیں گے یہاں پہ چالان پہلے جمع کرنا بینک میں اس کے بعد آپ نے بھلے کرنا ہے اگر میں کہتا ہوں میں آج ہی چالان جمع کرا آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ آپ کی وہ اٹیج ہو گئی یہاں پہ آ جائے گا اٹیج سی وی آپ اپنی سی وی بنا دیں ایک پیج کی انفرمیشن کی جو سی وی بنتی ہے کہ آپ نے کہاں سے کالیفیکشن لیے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں جو بھی ساری چیزیں ایک سی وی میں بنی ہوتی ہیں وہ ایک فائل ایک ایم بی سے کم ہونی چاہیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو میں آپ کو کوئی بھی یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس جی کریں گے سی و اینڈ پرنٹ پہ آپ کلک کریں گے اب جیسے ہی سی و اینڈ پرنٹ پہ کریں گے تو آپ پاس ایک پیج کھل کے آ جائے گا یور فارم ایس بین سبمیٹ سکس فولی آپ کا جو فارم ہے وہ سبمیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھو جو بھی انفرمیشن دی ہے اب اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے ہم کیا کریں گے اس فارم کا پرنٹ نکالیں گے پرنٹ فارم پہ کلک کریں گے اور یہ پرنٹ فارم تھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے تو آپ ہم سیکیوری کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ